محمد رزوان سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں یعنی آپ کی باڈی میں نقصان کیا کیا دکھائی دے سکتے ہیں اس سب کے بارے ہم بات کریں گے اور دوستو اس کے علاوہ کس طرح کے پیشنٹ کو یہ سیرپ ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو دوستو اس سب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سیرپ کی جانکاری سبی کو حاصل ہو سکے اور کمنٹس کر کے جنور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو آئیے دوستو سب سے پہلے اس سیرپ کے فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس اومی سیرپ کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اومی سیرپ ہے اس میں ایلومینیم کو رکھا گیا ہے میگنیشیم کو سمتھیک ہے ان کو ان تینوں میڈیسنوں کو کمبینیشن میں رکھا گیا ہے اور دوستو یہ ایک انٹا سیڈ میڈیسن ہے انٹا سیڈ مطلب اس پہ لکھا بھی ہے انٹا سیڈ مطلب ایک ایسی دوا جو ایسی ڈیٹی کو کم کریں نیوٹرلائز کریں یعنی جو ایسی ڈیٹی بننے لگتی ہے اس ٹومک میں جلن ہونے لگتی ہے یا اس ٹومک میں زیادہ بننے کی وجہ سے سینے پہ بھی جلن ہونے لگتی ہے تو اس کو ٹھیک کریں اس کو نیوٹرلائز کریں اس کے راوہ دوستو اس پہ اور بھی نیچے بھی لکھا ہے انڈائیجیشن کی پروگلم کو ٹھیک کرتا ہے یہ اگر آپ کا ڈائیجیشن ٹھیک نہیں رہتا ہے جس کی وجہ سے گیس زیادہ بنتی ہے یا انڈائیجیشن رہتا ہے تو گیس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں انٹی گیس سیرف ہے یہ اور ڈائیجیشن کی پروگلم کو بھی ٹھیک کرے گا جو انڈائیجیشن کی پروگلم رہ رہی ہے اس کو بھی ٹھیک کرے گا اور جو ایسٹ زیادہ بننے کی وجہ سے میں نے بتایا ہارڈ ورن ہوتی ہے جو سینے پہ جلن رہتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرے گا اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ہے ان تینوں طرح کی ڈیزیز میں اس کے علاوہ دوستو اسٹومک اپسیٹ رہتا ہے یعنی انڈائیجیشن کی وجہ سے جو پروگلم ہوتی ہے تو اسٹومک اپسیٹ رہتا ہے ڈیزیشن ٹھیک سے نہیں ہو پاتا تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرے گا اس میں بہت شاندہ ریزلٹ ہے سیڈپ کا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ملے گا دوستو اس کے علاوہ یہ اسٹومک کی گیس ٹھیک کرنے کے ساتھ جو انڈائیجیشن کی پروگلم کی وجہ سے انٹرشٹائن میں بھی اگر گیس بننے لگتی ہے فلوٹولینس والی پر کریا اگر ہونے لگتی ہے انٹرشٹائن میں گیس بننے لگتی ہے تو اس میں بھی اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ہے یعنی اسٹومک کی گیس کو تو یہ ٹھیک کرے گا ہی لیکن انٹرشٹائن میں یعنی اگر آپ کی آتوں میں گیس بنی ہوئی رہتی ہے یہ انفلامیشن رہتا ہے تو اس میں بھی اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ملے گا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تو دوستو اس سیڈپ کے فائدے کے بارے میں بات ہو گئی کہ کس کس طرح کی بیماری میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوز یعنی خوراک کتنی لینا چاہیے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پر ایک ڈھکن لگا ہے تو اس ڈھکن کو آپ یہ ایڈرز کی ڈوز بتا رہا ہوں میں اس ڈھکن کو آپ دو دو ڈھکن صبح شام کھانے سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے لیں ایک گھنٹہ پہلے لیں تب اس کا زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا کھانے کے بعد استعمال کریں تو کم سے کم ایک گھنٹے بعد استعمال کریں نہیں تو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے استعمال کریں تب اس کا شاندار ریزلٹ ملے گا اب بات کریں کہ کس طرح کے پیشنٹ کو یہ ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو اگر آپ کو ڈائیویڈیز کی شکایت رہتی ہے آپ کو شگر رہتا ہے تو آپ بلکل بھی اس کا استعمال نہ کریں یہ شگر کنٹینٹ سیرپ ہوتے ہیں تو شگر والوں کو پروگلم ہو سکتی ہے بلکل بھی ایسے استعمال نہ کریں استعمال کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ لیں یا اپنے نزدی کی ڈاکٹر سے سلا لیں تب ہی اس کا استعمال کریں اب بات کریں دوستو اس کا پرائز کیا ہے تو اس کا بانوی روپے پرائز ہے یہ ایک سیرپ کا یہ 170 ایمل میں ہے یہ 170 ایمل میں یہ سیرپ ہے بانوی روپے پرائز ہے آپ کو ہر میڈیکل اسٹور پر مل جائے گا یہ اومی کے نام سے آپ کہیں سے بھی کھری سکتے تو یہ تو دوستو اس سیرپ کے فائدے کے بارے ہم بات ہو گئی کہ کس کس طرح کے پیشنٹ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے کس طرح کے پیشنٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ڈوز کتنی لینا چاہیے اس کی اور اس کی ایم آر پی کیا ہے یعنی اس کا ریٹ کیا ہے تو میں نے آپ کو یہ سب بتایا آپ بات کرتے ہیں کہ اس کو لینے کے بعد سائیڈ ایفیک کیا کیا ہو سکتے ہیں یعنی آپ کی باڈی میں نقصان کیا کیا دکھائی دے سکتے ہیں دوستو جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے نوزیا مطلب ایک فیلنگ سے آتی ہے کہ بومیٹنگ ہونے والی ہے یا کئی طرح کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو بومیٹنگ ہو بھی جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ اس کا اگر لمبے سمیتے استعمال کرائیں گے تو ڈائیریہ ہو سکتا ہے تو اس لیے لمبے سمیتے استعمال نہ کرائیں ہم سے مشورہ ضرور لیں یا اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سلا لیں تب ہی اس کا استعمال کرائیں اس کے علاوہ ہلکا ہیڈیک ہو سکتا ہے اگر آپ لمبے سمیتے استعمال کریں گے یہ اس کے دو تین سائیڈ ایفیکٹ ہیں زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں آئیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم سے مشورہ ضرور لیں یا اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سلا لیں تو دوستو یہ اس اومی سیرپ کے بارے میں پوری اوبرال جانکاری تھی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ